اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اب ہم حدیث پڑھنے وارے ہیں وہ پاکی کا بیان کتاب سے ہے صحیح مسلم نمبر پانچ سو چالیس جو وضو کے ہی بارے میں ہے جریر نے خشام بن اروہ سے انہوں نے اپنے والد اروہ بن زبیر سے انہوں نے احضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہمران سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے سنا وہ مسجد کے آنگن میں تھے اور اثر کے وقت ان کے پاس موزن آیا تو انہوں نے وضو کے لئے پانی مگایا وضو کیا پھر فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں نہ سناتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پھڑے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس نماز اور اقلی نماز کے درمیان ہوں گے ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے دور رکھے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے پچھلی جو حدیث تھی اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس نماز اور اس نماز کے درمیان میں جو بھی انسان بتائے ہوئے وضو کے طریقے سے وضو کرے اور نماز ادا کرے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے ان دونوں نمازوں کے درمیان اور اللہ تعالی کی مرضی ہے اگر اللہ تعالی ہمیں اس درمیان میں اپنی طرف بلا لیتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں پاک صاف کر کے بلائے گا مجھے پوری امید ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین